شہر کی چوبیس موڈل شہرانوں پر تجاوزات غیر قانونی اڈلوں کے خاتمہ صفائی ستھرائی لینڈ مارکنگ کے لیے سات محکموں نے کمر کس لی گپٹی کمیشنل لاہور عمر شیر چٹھا کی زیر سدارت پنجاب سیف سیٹیز اتھارٹی میں اجلاس اجلاس میں سیف سیٹیز اتھارٹی، ٹرانسپورٹ، پولیس، ٹرافک پولیس، ایم سی ال، ایل پی سی، ایل وی ایم سی اور ایل ڈی اے کے افسران کی شرکت شہرانوں سے تجاوزات کے خاتمہ اور ٹرافک کے مسلسل روانی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں ڈی سی لاہور کی ہدایت ہر روڈ پر تمام محکموں پر مشتمل اسکارڈ دو شفٹوں میں موجود ہوگا سیف سیٹیز اتھارٹی کے کیمروں کی مدد سے چوبیس شہرانوں کی سپیشل مانیٹرنگ کی جائے گی سیف سیٹیز اتھارٹی تجاوزات کی نشاندہ ہی کرے گی ریپورٹ ڈی سی آفیس بھیجوائے جائے گی ان چوبیس شہرانوں میں سرکلر روڈ، آزادی چوک، ونڈالا روڈ، فیروزپور روڈ، مین بلیوارڈ گلبرد، ایم ایم آلم روڈ، اسلام پورا، بہدت روڈ، اللامہ اقبال روڈ، ملتان روڈ، ٹھوکر تا ای ایم ای، ڈاکٹر ہسپتال تا جی ون مارکٹ، ایکسپو سینٹر، شالی مار لنک روڈ، جی ٹی روڈ، رائی ون روڈ، لڈی ای تا ایونیو ون تا اٹا پلاٹ، ب ایک نہرتہ داروغہ والا، نواز شریف انٹرچینج تا ہڈیارہ شامل ہیں، ڈی سی لاہور، عمر شیر چٹھا نے کل تمام اسکوارٹ کا اہم اجلاس ٹاؤن ہال میں طلب کر لیا، تمام محکموں کے صبح و شام کی شفٹوں کے ملازمین اس میں شرکت کریں گے، ڈی سی لاہور، عمر شیر چٹھا، شہریوں کو کل سے ان شہرانوں پر بہتری نظر آئے گی، ٹرانسپورٹ کے محکمہ کو ان چوبیس شہرانوں پر موجود غیر قانونی رکشوں و ویگنوں کے اڈوں کو فوری ختم کروانے کی ہدایت، اہم اجلاس میں سی ٹی او لاہور منتظر مہدی، ایس ایس پی سیکیورٹی میاں راشد ہدایت، آپریشنز کمانڈ ایس پی آسم جسرا، سی سی او ایم سی ایل سید علی عباس بخاری، سیکیٹری آر ٹی اے خالد سندھو اور دیگر محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی اور اپنی اپنی تجاویز دیں